مہیلہ گھٹنا کو اس وارداد کو انجام دیا ہے پردیش میں مہیلاؤں سے دشکرم کے معاملے تھمتے نظر نہیں آ رہے ہیں مہیلہ کے ساتھ اپرا کرتک یون شوشن کا معاملہ سامنے آیا ہے پردیش میں لگاتار ہو رہی ہے اس طرح کی گھٹناوں کے خلاف ہم لگاتار آپ کو سچید بھی کر رہے ہیں خبروں سے رو برو بھی کرا رہے ہیں آفگد بھی کرا رہے ہیں اور لگاتار سوال کھڑے کر رہے ہیں کیا پھر سرکار کے دعوے کی حقیقت کیا ہے راجہ پٹیل ہمارے سنوالاتہ اس وقت ہمارے ساتھ پر آن لائن پہ ہیں راجہ کیا ہے ماملہ راجہ ماملہ کیا ہے پورا جو بلکل دیکھیں میں آپ کو بتا دوں کی فردہ بات میں ایک نظری جو کی نامی مال ہے کافی بڑا مال ہے اس مال میں کہیں نہ کہیں نوکری کا جھانسہ دے کر جو مہیلہ ہے وہ ایک جو آروپی ہے اس پہ کہیں نہ کہیں ریب کا آروپ لگا رہی ہے پورا ماملہ جو ہے کہ میں آپ کو بتا دوں کی جو مہیلہ ہے وہ صاحب صور پر کہہ رہے ہیں کی نوکری کا جھانسہ دے کر اسے بلائے گیا اس آفیس میں اور کہیں نہ کہیں اس کے ساتھ مال کی بیسمنٹ میں لے جا کر جو پارکنگ ہوتی ہے گاڑیوں کی وہاں پر پراکرتک یون سوسن کیا گیا پلس نے ماملے ماملے کو دیکھتے ہوئے کہیں نہ کہیں جو کی آسائر درج کر لی ہے پلس جانس میں جھٹ گئی ہے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا ان تمام جانکاریوں کے لیے ایک کے بعد ایک ہوئی گین گریب کی گھٹناوں سے پردیش دہل اٹھا ہے ان ماملوں نے پورے پردیش کو ہلا کر رکھ دیا ہے سرکار کی نیند غیب کر دی ہے اور پولس کو سوالوں کے گھیرے ملا کر کھڑا کر دیا ہے تو اس کے بعد چروع ہوا تباتنوں کا کھیل اور کاروائی کا دلاسہ کرم کرو سرکار یہ کہنا پڑ رہا ہے مجبورن کہنا پڑ رہا ہے پردیش میں لگاتار ہوئی ان گھٹناوں میں نہ صرف بیٹیوں کے عزت گئی بلکہ بیٹیوں کو بچانے کا دعویٰ کرنے والی منوح سرکار کے عزت بھی تار تار ہو گئی پردیش سرمسار ہو گیا اور پردیش کے ہر وقتی کا سر شرم سے جھگ گیا اب تو شرم کرو سرکار یہ ہم کہہ رہے ہیں یہ ریپورٹ دکھا رہے ہیں آپ کو اس کے بعد ہم چرچہ کا آگاز کریں گے ہریانا کی لادو خوف کے سائے میں ہے پردیش میں چاروں طرف سے ایسی خبرے آ رہی ہیں جو ڈرہا رہی ہیں سوچنے پر مجبور کر رہی ہیں کہ کہیں درندے انہیں اپنے خواس کا شکار نہ بنا لے کوئی ان کی آبرو پر ڈاتا نہ ڈال دے کہنا چاہیں گے پردیش پرکار جو بیٹی جاؤ بیٹی پڑھاو کا جو نعرہ دے رہی ہے تو کتنا سکسم ہو پائے اب بھی کچھ زیادہ نہیں ہو پائے تھوڑا پور پرک پڑھا ہے لیکن اور بھی زیادہ کنا چاہی جس سے سب بھی اپنے آپ کو سیوز میں پسکے یہ ڈر ہو بھی تو کیوں نہیں بے خوف درندے روح کمپانے والی بلاتکاروں کی واردات کو انزام دیتے جا رہے ہیں بینہ کسی خوف کے پھولیان بھوم رہے ہیں پردیش میں چاروں طرف سے ایسی خبریں آ رہی ہیں جو بیٹی بچانے کے دعوے کرنے والے سسٹم کو کٹ گھرے میں کھڑا کر رہی ہے اور بیٹیوں کی سرکشہ کا جمعہ سنبھالنے کا دم بھرنے والی پولیس بھی سوالوں کے گھیرے میں ہے پچھلے کچھ دنوں سے اپہرن اور گینگ ریپ کی لگاتار ہو رہی وارداتوں نے راجنیتک ماہول کو بھی گرما دیا ہے ویبکشو سرکار سے پوچھ رہا ہے کہ آخر پردیش میں کہاں سرکشت ہیں بیٹیا جو پردیش پردیوکٹی نیویش میں پردیوکٹی آئے میں کھیل اور کھلاڑیوں میں جو پردیش نمبر ایک پردیش تھا آج کرائی میں نمبر ایک ہونے جا رہا ہے اور یہ دیکھ کر جو گمبیر تھا اور یہ ہم راجیپال کو بھی ملے گے سترہ تاریخ کو اور میں سمجھتا ہوں سمیں آگیا کرکار کو خود نیتکتہ کی آدار پر سہم چھوڑ دینا چاہیے تاکہ یہاں کانون ویستہ کار بھوچ کے ان کے کانون ویستہ ان کے ہاتھ سے باہر جا چکی ہے مگر اب دیش کے سب سے آگے والے اپراد کے پردیشوں میں ہریانہ پہنچ گیا ہے اور یہ جو ہوا ہے یہ اس بات کا پرسید ہے کہ کانون ویستہ بلکل ویفل اور بے خوف جو اپرادی قسم کے لوگ ہیں وہ بے خوف ہریانہ کے اندر گھوم رہے ہیں اور میں مکشمنٹری جی سے کہنا چاہوں گا کہ جو اس طرح کے جو اپرادی ہیں ان کو جیل دکھائیں سرکار فیل ہے اور ہم مان کریں گے سترہ تاریخ کو اوڑا سا کے نتکے میں سارے کانون ویستہ بھائیت ملیں گے ہم مان کریں گے کہ وہ یہاں پہ راشپتی ساشن لاغو کیا جائے کیونکہ کانون ویستہ ٹوٹل فیل ہو چکی ہے ریپ کی گھٹناوں نے پردیش میں کوہرام مچا دیا ہے سرکار کی نیند گائب کر دی ہے پولیس سب مجتہدی سے کام کرنے میں لگی ہے کچھ لوگوں پر گاج بھی گری ہے تبادلے ہوئے بدلاؤ کیا گیا لیکن سوال یہ ہے کہ آخر کیا اس پورے بدلاؤ سے پردیش کی عزت جو تار تار ہوئی ہے اس کی بھرپائی ہو پائے گی جن ماں باپ نے اپنی بچیوں کو گھویا ہے ان کی لادوں انہیں ملے گی اور کیا بیٹیوں کی لوٹی ہوئی آبرو انہیں واپس مل پائے گی بیورو ریپورٹ ہریانا نیوز جیتے اندر شرمہ ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ فون لائن پہ ہیں اور پونم بھٹناگر جی ساماجی کارے کرتا ہے ہمارے ساتھ اس وقت سٹوڈیو میں موجود ہیں جیتے اندر سب سے پہلے آپ کے پاس آنگا خوف کے سائے میں جینے پر مجبور کیوں ہیں بیٹیا وہاں جو وارداتیں ہوئیں ایک کے بعد ایک اس کے بعد پولیسیہ کاروائی کتنی جیتے اندر جی 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 پولیسیہ کاروائی کہاں تک ہوئی ہے ابھی تک گورو جی میں یہ بتا دوں پولیس صرف کوئی کرائم ہو جاتا ہے اس کے بعد جاتی ہے جس طریقے کا یہ حاصل ہوا ہے یہ اتنا نردک حاصل تھا کہ ہمارے رونگ پر کھڑے ہو گئے ہم نے جب ہونڈا سپورٹ اس چیز کو دیکھا اور پولیس جو ہے اب اس میں دو کارین کے پکڑے بھی گئے ہیں لیکن آج چھوٹی چھوٹی گھٹنا ہے بچیوں کے ساتھ اس طریقے کا ماؤل ہو گیا کہ پانی پت میں تو یہ کرائم سٹی کے نام سے جانا جائے تو میں کچھ اس کے بارے میں کوئی کسی کو کوئی کسی کا ابلو کرنی ہوگا پردھان منتری جی بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ دے کے گئے ہیں اور آج ہر دن ہر دن کا آگڑا لے لیجئے کہیں نہ کہیں چھوٹی موٹی گھٹنا ہے وہ ہو رہی ہیں جو ہم لوگوں کے سامنے آتی ہیں تو اس کے بارے میں تو صرف یہی ہے کہ پولیس بالکل نہ کر رہا ہے پولیس کوئی کام نہیں کر رہی پولیس صرف جانتی ہے اس کے بعد نہ کوئی سماجک سروکار ہے ہر چیز ہر چیز جو ہے پیرنس آج اتنے ڈرے میں ہیں کہ وہ بچیوں کو اسکول چھوڑتے ہوئے گھبراتے ہیں کہ بچی ہماری وہاں پہ بھی سیف ہے یا نہیں جی گورت بہت شکریہ جی تندر آپ کا کونم جی آپ سے جاننا چاہوں گا اس طرح کی گھٹناوں کے بعد کیا جواب دہی تیہ ہونی چاہیے کیا یہ تیہ کیا جانا چاہیے کی غلطی کس کی ہے اور کیا اس کے بعد اس وقتی اس عدیقاری کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے دیکھیں گورت سب سے پہلے تو میں رینہ نیوز کو کانگریشی لیٹ کروں گی کہ یہ چار دن سے لگاتا ہے اس مدھے کو اٹھا رہے ہیں اور باقی چینلز میں میں نے نہیں دیکھا کہ اس مدھے کو اتنے سیریسلی لیا ہو کیونکہ یہ مدھا ایسا ہے جو سرکار پہ سیدھا ہٹ کرتا ہے اور وپکش پہ بھی ہٹ کرتا ہے کیونکہ آج اگر وپکش ساتھ کھڑی ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں 2019 کے election میں ان کا رول سمجھ میں آئے گا رہی بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بلکل جواب دہی تیہ ہونی چاہیے کیونکہ جب تک جواب دہی تیہ نہیں ہوگی اور آج کی ستھی یہ ہے کہ لوگوں کی جواب دہی تیہ نہیں ہے جتنے بھی پرشتاشنی کردیکاری ہیں وہ صرف سرکار کو پاگل بنا رہے ہیں اور سرکار پبلک کو پاگل بنا رہے ہیں کہیں نہ کہیں یہ جو سرکل ہے یہ گھومتا چلا جا رہا ہے اور اس لئے آج پبلک پریشان ہے جب یہ بی جے پی یہاں آئی تھی اور یہ اجنڈا میں بھی تھا کہ مہلاؤں کی سرکشہ ہم مہپون اس کو مدہ لے کے چل رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں میں سمجھتی ہوں وہ کارگر صد نہیں ہوا اور ساڑھے تین سال ہونے کے بعد بھی آج مہلاؤں وہیں کھڑی ہے جہاں وہ کانگریس کے راج میں کھڑی تھی تو کوئی نہ کوئی جو فرق ہمیں محسوس ہونا چاہیے تھا وہ مہلاؤں کو نہیں ہو رہا ہے اور اسی وجہ سے آج بی جے پی سمشار بھی ہو رہی ہے اور کہیں نہ کہیں انہیں یہ اندر جھاکنا بھی پڑے گا کہ جس مدے کو جس اجنڈا کو ہم لے کر آئے تھے کیا ہم اس میں سفل ہوئے نہیں ہوئے تو ان کو اس میں بہت زیادہ چنتن کرنے کی ضرورت ہے بھارت سابری کرکشیتر ہمارے ساموارت ہے بھارت کیا کرکشیتر میں ہوئی گھٹنائے یا گھٹنا یا یوں کہیں کہ لگاتار جو کئی گھٹنائے ہم نے الگ الگ وقت پر دیکھا اور ابھی جھانسہ گاؤں کا ہم نے دیکھا وہ گھٹنا کیا اس کے بعد پرشاشن کو یہ چیزیں سالتی ہیں کچوٹتی ہیں چلے لگتا فون ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے پھونم جی آپ کے پاس واپس ہوں گا مجھے ایک بات بتائیے کیا ہم جب جواب دہی کی بات کر رہے ہیں تو کسی کا ٹرانسور کر دینا کسی کا تبادلہ کر دینا کوئی کاروائی ہوتی ہے نہیں بلکل نہیں دیکھیں تبادلہ آپ نے کر دیا ٹھیک ہے آپ نے جنتا کو کہ دیا ہم نے تبادلہ کر دیا ہم نے کاروائی کری پرانتو دیکھیں جو پولیس ویبھاگ ہے اس کی مین رول کیا ہے سیفٹی سیکیورٹی کا ہے لیکن کہیں نہ کہیں میں سمجھتی ہوں کہ پولیس ویبھاگ میں ہم کئی بار جنرل ڈیبیٹ میں بھی بات کرتے ہیں کہ سٹاپ نہیں ہے ایسا نہیں ہے سٹاپ بہت ہے اور بہت ایسے لوگ ہیں جو نکارہ بیٹھے ہیں جن کے پاس کوئی رسپونسیبلیٹی نہیں ہے آج سرکار چاہے تو ہر دو کلومیٹر کے بات پی سی آر کھڑی کر سکتی ہے اور وہاں پہ جو لوگوں کو رکھے جو پی سی آر میں لوگ ہو وہ مستید ہو وہ الورد ہو اور اگر نہیں بھی ہے اور اگر نہیں بھی ہے تو یہ کام کس کا ہے یہ سرکار کا ہی کام ہے پولیس اگر نہیں ہے اس کی کمی ہے تو بھرتی کون کرے گا ہم کریں گے بلکل سرکار کرے گی اور سرکار کو کرنا چاہے جب اس طرح کے مدے روز اٹھ رہے ہیں اس طرح کے کرائمز روز ہو رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں لگام لگنی چاہیے پرانتو میں سمجھتی ہوں کہ سی ایم شاید اچھا سوک سکتے ہوں لیکن جو نیچے کا طبقہ ہے جو پرشاستی کا دکھاری ہے نہیں نہیں گھٹناوں کے بعد میں تو سی ایم پر بھی سوال پوچھوں گا اس لیے پوچھنا پڑے گا ہم کو سوال چونکہ گری منترالے ان کے پاس ہے مکھیا وہ ہیں اور ہر بچی جس کی حصمت تار تار ہوتی ہے ہر پریوار جو ٹوٹتا ہے وہ سوال پوچھے گا بلکل بلکل کل سے ہم یہی جواب ان سے پوچھ رہے ہیں آپ ہماری رکشہ کیوں نہیں کر پا ایک چھوٹا سا بریک لیں گے جل دوڑیں گے شرم کرو سرکار بار بار کہہ رہے ہیں اور یہ تبادلے کا لولی پاپ دکھا کر کب تک جھانسہ دیا جاتا رہے گا اس پردیش کی جنتہ کو یہ سوال پوچھ رہے ہیں کیا تبادلہ کوئی کاروائی ہے کوئی سزا دے دی کیا ذمہ داری تیہ کر دی جواب دے ہی تیہ کر دی کیا کیا اور ان سب کے بیچ ہم اپنی چرچہ کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو ایک لائن میں یہ بھی بتا دیں کہ آج گروہ شیطر کے جھانسہ گاؤں میں راج کمار سینلی بھی پہنچ رہے ہیں اور کماری شیل جا بھی پہنچ رہے ہیں امید کریں گے کہ سیاست سے آگے بڑھ کر یہاں کچھ ہو ان کے جانے کے بعد پونن جی آپ سے سمجھنا چاہوں گا کہ میں ایک ہی آج میرا concern ہے کہ کب تک ایسے ہی باتیں صرف ہوتی رہیں گے آپ نے تبادلہ کر دیا کسی کمیشنر کا تو کیا جواب دے ہی تیہ ہو گئی کیا وہ سزا میں آ گیا کیا یہاں ایسے پولیس والوں کی خلاف کاروائی نہیں ہونی چاہیے تھی جو دو گھنٹے تک اس بیٹی کے اسمت کو لوٹنے والے لوٹیروں کا اس بیٹی کا پتہ تک نہیں کر پائے ٹریس تک نہیں کر پائے سیدھے سیدھے آپ نے اس کو بری کر دیا جو اس کے اوپر الزام لگنے چاہیے تھے جو ان کی رسپونسیبلیٹی تیہ ہونی چاہیے تھے وہ کہی نہ کہی ان سے ان کو آپ نے مکتی دلا دی اور ایک سیف جگہ پہ ان کو پہچا دیا پرتیبہ سمن جی ہے ہمارے ساتھ مہلا آیو کی ادھاکش ہے حریانہ کی پرتیبہ جی کیا آپ فائدہ بارت کے کمیشنر کے صرف ٹرانسور کر دینے ماتر سے سیٹسوائیڈ ہے کیونکہ ٹرانسور میرے حساب سے کوئی سزا نہیں ہے کیا آپ کو لگتا ہے جواب دہی تیہ ہونی چاہیے اور ایسے پولیس والوں کی خلاف ایکشن ہونا چاہیے جو دو گھنٹے تک چلتی گاڑی میں ریپ ہوتا رہا اور ان کو ٹریس نہیں کر پائی ایسے دیکھو کہیں نہ کہیں تو کمی پولیس عدیقاری کی کمی رہی ہے اور جو ان کو وہاں سے ہٹا کے سرکار نے صحیح قدم اٹھایا ہے اگر کسی طرح کی کوئی اس طرح کی گھٹنا ہمارے سامنے آتی ہے اور پولیس عدیقاری وہاں پر نہیں پہنچتے تو کہیں نہ کہیں پولیس کی ناکامی ہے اس میں ہمارے جو پردیس کے مکہ منتری منورلال خٹر جی نے دیکھیں آپ دیسیزن تو لینے ہی پڑیں گے آپ چاہے آروپیوں کے خلاف یا عدیقاری میں میں نے سوال یہ نہیں پوچھا میں نے سوال یہ نہیں پوچھا میں سوال پھر سے دوراتا ہوں ٹرانسفر کوئی سزا نہیں ہے میرے حساب سے کیا ان پولیس والوں کے خلاف جواب دے ہی تیہ کر کے کاروائی ہونی چاہیے تھے ڈپارٹمنٹل انکوائری سسپینشن اس طرح کی کوئی کاروائی کے مانگ مہیلہ آئیوگ کرتا ہے سوال یہ پوچھ رہا ہوں کیا حریانہ کا مہیلہ آئیوگ یہ مانگ کرتا ہے کہ ایسے عدیقاریوں کے خلاف کاروائی کی جائے صرف ان کا ٹرانسفر کوئی کاروائی نہیں ہے کیا یہ بات سمجھتا ہے مہیلہ آئیوگ اور کیا آپ بلکل ہم پورن روپ سے سمجھتے ہیں اس بات کو اگر ہماری بہنوں کے ساتھ ہماری بچیوں کے ساتھ اس طرح کی رتیبہ جی آپ کھل کر کیوں نہیں کہہ رہی میں آپ کی مجبوری نہیں سمجھ پا رہا ہوں کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس بات سے کی ٹرانسفر کر دینا کوئی سزا نہیں ہے ایسے پولیس والوں کی خلاف سرکار کو ایکشن لینا چاہیے نہیں نہیں بلکل بلکل دیکھیں یہ ٹھوٹا ٹرانسفر کر دینا یا دوسری جگہ بھیج دینا یہ مطلب ہے اس میں تھوڑا سا اور گہرائی سے ہمیں جانا پڑے گا تاکہ جو ادھیکاری گن بیٹھے ہیں وہ بھی اپنے جنہوں کے مواجہ گہرائی میں کہاں جانا پڑے گا میڈم اب کھل کی کونی بول گئی ہیں سوچنا چاہیے یا تو تورنٹ پر بہت سے ان کو وہاں سے سسپینٹ کریں سسپینٹ تاکہ اور امپلائیزوں ہیں وہ سمجھے کہ ہم اپنے جنہوں کے کس کو کس کو سسپینٹ کیا جانا چاہیے پرتی بھجی آپ کے حساب سے دیکھیں دیکھیں جہاں بھی یہ گھٹنا ہی ہوئی ہیں اس میں ادھیکاری گنوں کی کمی رہی ہے کاریوں میں کاریوں نے نشطہ سے نہیں کیا آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں سسپینشن کی ان کے کوئی نہ کوئی کارن ہمارے لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں پرتی بھجی آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں ان کے سسپینشن کی ان تمام جگہوں پہ ادھیکاریوں کے کیا آپ خط لکھیں گی سرکار نے کیا ہے وہ بہت اچھا قدم اٹھایا ہے کیا 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 ایک منٹ پرتی بھجی پرتی بھجی دوسروں کے بعد بھی سن لیا گریے کیا کیا پرتی بھجی ٹرانسور کرنا اور سسپینڈ کر دینا ڈیپارٹمنٹل انکواری کرنا ڈیسمیس کرنا الگ الگ چیزیں ہیں کیا مہلا آیو کی ادھیکش ہونے کے ناتے آپ یہ چٹی ایک منٹ سن لیجے سوال سن لیجے سوال سن لیجے پرتی بھجی سوال سن لیجے پلیز پرابلم ہے یہی پرابلم ہے اس دیش کی پرتی بھجی سوال پرتی بھجی پلیز لوگ آپ کو سن رہے ہیں پلیز ڈونٹ خط لکھ کر یہ مان کریں گی سی ایم سے سرکار سے کہ ایسے ادھیکاریوں کو تتکال سسپنٹ کیا جائے کیا آپ یہ ڈیمانڈ کرتی ہیں بلکل بلکل کب لکھیں گی سرکار سے نویدن کرے گا کہ ایسے ادھیکاریوں کے حلاق سخت سے سب کاروائی ہونی چاہیے اور سخت سے ترنت پر بھاو سے پد مکت کر دینا چاہیے چھیک ہے پونم بھٹناغر کی ہے ساماجی کاری کرتا وہ آپ سے کچھ سوال پوچھنا جاتی ہے پونم جی پرتیبہ جی میرا ایک ہی سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا آپ انتظار کریں گی اس سیچویشن کا کہ آپ کے پاس کمپلینٹ آئے جب آپ جائیں گی کیا آپ کو میڈیا سے یہ انفارمیشن نہیں ملی کہ چار دن سے کیا ہو رہا ہے پردیش میں کیا آپ کے سنگیان لینے گئی میرا ایک ہی سوال ہے کہ آپ کمپلینٹ کا انزار کریں گی میرا سوال کا جواب چاہیے مجھے صرف کہ کیا آپ کمپلینٹ کی انزار کریں گی ہنجی ہاں ہاں بولو بھنجی کیا پوچھ رہے ہیں میں کہہ رہی ہوں آپ صرف کمپلینٹ کا انزار کریں گی یا خود بھی جائیں گی نہیں نہیں خود جائیں گے ہم خود جائیں گے ہم سرم سنگیان لیتے ہیں پونم جی آپ ہمارے آیوگ میں آکے دیکھئے مجھے کمپلینٹ اتنی نہیں ہے جتنی ہم سنگیان کے جاتے ہیں میڈم فریدہ باد ہویا ہی آپ دیکھئے ہماری تین دن کی ہیرین رو تک کے اندر چل رہی ہے ہم نے ہر ڈسٹک لیول پہ ہیرین رکھی ہے کیونکہ ہر دلے سے جو پیڑی کی پرکس ہوتا ہے وہ پنچکولہ نہیں پتہ آج اس میں نہیں جا رہے میں آپ سے بس ستنا جاننا چاہتا تھا کہ مہیلہ آیوگ کیا اس بات سے سہمت ہے کہ کسی کا ٹرانسفر کر دینا کوئی سزا نہیں ہے اس کے خلاف دیپارٹی پرانسفر کرنا ٹھیک ہے اگر جانٹ میں کہیں عدیقاری دوسی ملتا ہے ملتا اب ایک منٹ پرانسفر یہ بیسک پرابلم ہے نہیں یہ بیسک پرابلم ہے اگر آپ یہ کہہ رہی تو سنی یہ بیسک پرابلم ہے اتنا ہونے کے بعد بھی کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے کہ کسی پولیس والے کو کسی روار نہ ٹھہر رہے جب تک آپ جانٹ نہیں کروگے روز کا ریپورٹ ہے پرتیبہ جی کسی کے اوپر دوست نہیں لگا جی کسی بات کی جانٹ کرائیں گی آپ دیکھ آپ بھی سمجھتے ہیں سرکار نے قدم اٹھایا وہ ٹھیک اٹھایا ہے جو پولیس عدیقاری ہیں کمی کو دیکھتے ہوئے وہ ترنت اس پر کسی کوئی غلطی ہے تو آپ اس کا ٹرانسور نہیں کرتے ہیں پرتیبہ جی آپ سمجھ کہ ٹرانسور کوئی سزا نہیں ہوتی ہے آپ رکھئے گا آپ کے بس گلوڈ کیا ہوگا نرمل بیراغی جی ہے مہیلہ موچہ کی ادھیک شاہ ہمارے ساتھ نرمل جی آواز مل رہی آپ ہاں جی دیکھئے ترانت کاروائی ایک تو ترانت پربھاو ترانت کاروائی اس اس کا ٹرانسور اگر سرکار نے کیا ہے تو کچھ سمجھ کر ہی کیا ہے دیکھئے ٹرانسور اس کا کیا ہے ترانت پربھاو سے اگر وہاں پر ہی ان کی جانس کے آدیش دی جاتے تو دیا جاتا تو وہ پربھاویت ہو سکتی تھی اب آگے دیکھئے نا آپ اگر وہ دوسری پائے جاتے ہیں ان کی دی بار میں نہیں تو دیکھئے سرکار بکشے ہی نہیں نرمل جی میں ایک پوچھ رہا ہوں آپ سے کی کیا اگر مگر کی گنجائش بچتی ہے جب اس لڑکی کے کڈنیپنگ کی خبر مل گئی اور پندرہ منٹ تک فون آن رہا آپ کو یہ پتا ہے کس گاڑی میں کڈنیپنگ ہوئی گاڑی کس طرف موو کی اور دو گھنٹے تک اس کے ساتھ ریپ ہوتا رہا پولیس اگر ٹریس نہیں کر پائی تو کیا اگر مگر کی گنجائش بچ جاتی ہے نرمال جی نہیں بلکل نہیں بستی اگر مگر کی گنجائش بلکل نہیں بستی اس بات سے سہمت ہے اور سکار بھی بلکل سنوید 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 کب تک کاروائی کر دیں گے دیکھ اس میں ٹائم تو کیا نہیں لگنے وڑا آپ بہت جواب شکریہ آپ شکریہ پونم جی ایک دس سیکنڈ کا کمنٹ آپ سے آخری کمنٹ چاہوں گا کی یہ جو اس وقت ستیہ ہے کیا سرکار کو اس وقت کڑے سندیش دینے کی ضرورت ہے لوگوں کے ذمہ داری کرنا سوڑے کم سوال پوچھ بھائیں کئی اور سوال پوچھ نا چاہتا تھا لیکن سوال پوچھ رہی ہے ہم کب تک شرم سار ہوتے رہیں گے اور سرکار یوں ہی دیکھتی رہے گی ٹرانسفر کب تک کھل چلتا رہے گا اور سسپنشن ڈسمیشل نہیں ہوگا نمسکار